زبان بان کرانی تے دیو بندیاں نکراؤ زبان زبان کرانی تے نشیاں نکراؤ تیڑے پاہنک دنے صدیق اکبر رو تیڑے پاہنک دنے امی آشان رو اینا کتیاں دی زبان کراؤ بھرنا احیران دیا زبان نہ کھچ کے کتیاں پاہ دیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبائید 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 یا رسول اللہ لو لو بتا کرو مشرف کی میں مریاں باجوا کی تے گیا ہے چار دن ڈیوٹھی کرو تے پہ بے کل جاؤ مالک بندی لوڑ نہیں مالک مصطفیٰ کو نکر جس ہم انہیں موج دند نے یو بھی نہ بولے زبان نے یو بھی نہ بولے جس ہم جان نے یو بھی نہ بولے سینے جی مان نے یو بھی نہ بولے گنگا بندہ نہ بولے مانا نہ بولے آج دار ختم نبوت زبان بند کرنی ہے کتے جنمی دی کرو اور جیل بھی دل لے دی زبان بند کرنی ہے دے کنجنہ دی کرو جڑے تین رات درامیہ دے بیسی بھی سلام دی توہین کر دے پتر خلافت عثمانیہ آرہی ہے دگڑے ہو جو دا ایک ایک نوبات کے راہ دیا کہ جڑا سلام دے خلاف ہو رہا دورت جڑا خسرہ پہلا بھی تھا کنا بولے جی ماندے کو لال جمعہ دے ماندے کو لال جمعہ دے ماندے کو لال جمعہ دے اور سنو کوئی قانون نبی پاک دو بڑا نہیں سنو کوئی عطالت مصطفیٰ تو بڑی نہیں عطالت بھی مصطفیٰ نے رسالت بھی مصطفیٰ نے حتم نبوت دائدار بھی مصطفیٰ نے اس کائنات دیکھت بھی مصطفیٰ کوئی کسے دی کوئی عزت نہیں حضور تو چھے کسے دی کوئی عزت نہیں بڑا کنیو سجڑا سبحان اللہ نہیں پیانتا کہ یہاں نے مصطفیٰ بن گیا زبان بڑی کیوں ہو نہیں ہے حضور دینات بڑھن دے بعد آجاؤ لا ٹھیک ہے تو ٹھیک نیند دے اور تُسھی تیل مہنگا کرو تُسھی بیل مہنگا کرو بھیجلی مہنگی کرو تُسھی ساں کٹو تُسھی ٹیکس لاؤ جنہیں لا ٹھاگ دیو ایک دے تو انو کمی نے کوئی کتورے لب گے نہیں چھے تھے تو انو روز 9-9 قنون بڑھا کے دی لے 9-2-9 تُسھی ٹیکنیکال اندار دے دہنے ایوانگنویں لیند کرنا بدھانا ہے ایک دو سطح بار جی تینہا ہوڑے ترسطح بار جی تینہا ہوڑے چھوٹا ہوڑے تینہا ہوڑے اے تو انو فالتو لب گے نکی تو کہ پاکستان دیو بھام دا گھلا کھٹ کے مار دیو مکھا پتر اونا مصطفیٰ نہیں ہے کبر جی گھلی آدھا بولو یار خوشرا کدھی چرتی گھل نہیں کر سکتا پکی گھل نہیں کچھ مولویوں جو بھی خوشرے نے کچھ پیرا جو بھی خوشرے ہو گئے ایلوات خوشرا کدھی چرتی گھل نہیں کر سکتا کوئی کرے گا دلیدہ نوک کری گھل اور سنو مردہ یزید تے لانتا پانیاں سوکیاں نقیب بھی پا رہا خطیب بھی پا رہا مکہ پتر زندہ یزید تے سمڑے خلونا یا مولا حسین دا کامے یا خاتم حسین دا ملدہ لگیا اور سنو جنادیو رستی آئے اور سنو نہیں نہیں میری کوئی کیا بات نہیں تائد دارے ختم نبوبر میں ویہ رہا تھا ایتھے لبیغدہ نعرہ لانتا اندر تو آڈے ٹھیک نہیں ہر مولوی نیسی چاندہ کہ لبیغدہ نعرہ لگے کیوں ہوئی ایتھے تے مولوی پھڑک کے چاہی دے ہن لبیغدہ نعرہ چلی پا کے لانتا لگے ایک کس آکاس میں اس کے مصطفیٰ نعرہ لوایا جڑے 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 چاندہ سان لکھا سلام ہے لیکن میں ویہ رہا ساں موہاں تے خوشکیاں چھائیاں ساں چاندہ سانے میں تائد داری ختم تو وہ دا نعرہ کیوں لگیا میں کہتے تے لبیغدہ بھی لگنا چاہی دا کیوں نہیں لگا تو آڈے اب پہ دا نعرہ لگے ایتھے کس ہے پیر دا نعرہ نہیں سیدے ہاں پیر قدم بھار کے آپ پہ گال کرنا تھا پڑا بھی انہوں نے دے چھڑے کسے پیر دا نعرہ دے بیچے نہیں یار سیدوں کیوں خوشی نہیں ہوندی تو جناب پیر نو کیوں نہیں خوشی ہوندی مولوی تے مفتی نو کیوں نہیں خوشی ہوندی اور سجادہ نشین نو کیوں نہیں خوشی ہوندی لبینک یا رسول اللہ یہ تے امام اللہ بھی یادہ نعرہ یا راتو گئی ہے ہاں جو بھی چھڑ دیو چھڑ دیو چھڑ دیو پڑا ملڑ پانا لائے مر جو تُوہی بھی ٹھیک نہیں ہے میں تو نے دیڑ سو بندہ کڑ کے دینا چیدہ دیل نہیں کر دا میں نعرہ لاما تو میں کھا تری بوتھی بے کے میں کنا چانا ہر ایک کو مجسر کہاں اوستار کی غلامی ہاں جی نماز ہی ہوگے گا تو دو نمبر ہوگے گا کیڑی تو نماز پڑھنا ہے کیڑا تو درود پڑھنا ہے کیڑا تو سلام پڑھنا ہے ہز اردہ نعرہ لائے کے تر پیڑ پہن دی اے تری میں بوتھی دیکھ کے کنا چانا اب تیری بوتھی جو اردہ نعرہ سننے ہی نہیں چاندہ لبینک یا رسول اللہ 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 بابا جنہا کی بغام دیتا ہے حافظ شرازی نے کی آکھیا ہے آر بندے نو راب حضور دی محبت نہیں دیندہ راب محبت بھی دل وے کے دے چوڑ چوڑ کے دیندہ ہے سننے ہی چوان پندرہ بی پنجی سال دا جنہاں بولیا تو پکا خوز رہا بولو چاہ چاہت ہو گئی لبینک یا رسول اللہ جانسے جی اس نے نارے نو تے مودی بھی برشان کیتا ہے باہ جی آپ بھی گئے ہیں بغداشی میں بھی کٹھے ہی سانسی آپ پہلے تھے شیف لائے بابا شیف دیں پتہ جی رو کلکتے دے بمبائی دے مسلمان بیلی شیف دیں حجرت ہم نے تو آپ کو بابا جی کے ساتھ دیکھا ہے تو درہ وہ سنائیے نا مقلام وہ بیان سنائیے نا درہ ہم تو اب مددر سنتے ہیں آپ کو تو آپ کو بابا جی خادم حسین رجوی صاحب کے ساتھ دیکھا ہے تو میں کہا پتہ رہا یہ تے ہار مولوی دا تارب خادم حسین غلط غلقی دی اچھی آنکھوں پھر سبحان اللہ انہوں پینہ نہیں گال لوں یہ تے بردد میں ہی ہو جانی ہے یہ ہار مولوی دا تارب خادم حسین بن گئے سڑھنا لیا سڑھ دیا رہنے مر نا لیا مر دیا رہنے میری پتہ ہے یہ گجرالے دی جی میں فتو مند دا پیدا ہونالا بندہ کہ گجرالا میرے پیو دا ہے سمجھو سنو ساڑھے بزرگ قبلہ حجی صاحب ساڑھے قبر قبلہ مجدی صاحب ساڑھے بزرگ قبلہ غلام حدید ہزاروی صاحب ساڑھے بزرگ قبلہ جناب حضرت مولانا غلام شریف صاحب یہ جناب شریف ریزوی صاحب یہ ساڑھے مفتی محمد شہین جناب صدیقی صاحب یہ ساڑھے بزرگر اور میرے اللہ حضرت کے بلا شیخ الحدیث سیدی مراتب علی شہ صاحب رحمت اللہ تعالی الحمدللہ یہ تھے سنیا نا پورا الحمدللہ کوئی پرشانی نہ کرے نہ شکتی کسے نو پرشان کیتا ہے عزیز غردہ نارا مارنے تکدی عزیہ کیا بھئی سکھا نو ڈکو عزیہ کیا جو دیا نو ڈکو عزیہ کیا قدی شانیا نو ڈکو اوئے مستفادے نارے لگن دیو لبیت لبیت یا رسول اللہ لبیت لبیت سنو سنو ماشا یال اور پاس سے ٹور جاندی پھر جان کرو دارا میں حضرت کو جا سلائیں اور میں منو تو ان پتہ نہ کہنے دیر دا آیا ہوں کہ میں ایک کباری نہیں آکھا میں جانا ہوں میں بیان کرنا ہوں اور سجی خبے مڑے آخر کرسی تھے بھائی جو اور میں کہا یار کی بنا کرسی تھے تھے لی بھائی کے سونے ہوں تو غردہ ذکر اور شروع تو یادتیں ہیں جی آج نو ہی کو نہیں سارے ماشاءاللہ مشاہیر زمانہ خطابہ اپنی اپنی یادری پیش کر گئے او سر آج کے رسول دا سلطانی صاحب رحمت اللہ علیہ پیر بھی فقیر بھی درویش بھی ایڈے مٹھے ایڈے مٹھے سبحان اللہ نہ 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 سارے بولنگے پھر اگلا جملہ ہو رہے ہیں پیر بھی جہون میں جملہ بولنے ہیں نا جڑا میں ہونا دے مبارک زبان تو کنہ نال سننے ہیں اور قبر تک میں دعا حشر تک بھی گواہی دے ہاں گا پاڑی ابباجی نے کی ایک ہے سبزادہ یاسین سلطانی صاحب میں تو نوازی گال دا سارے گا ممبر کے بہنگے علامہ پیر امتیار سلطانی صاحب میں آپ نہیں آیا اس عرص دے اکتے منو سلطانی صاحب نے خود بلوایا وہ دی گال میں تو نوازی دا سارے گا میں آپ نہیں آیا یہ کہتے ہیں میرے لاج پال پیر شیال نے گال مستند روایاتنا لبیان کی تھی قرامت کہ اگر صاحب عرص نانا چائے تو کوئی آ نہیں سکتا تو جہ صاحب عرص بلائے تو پھر ہمیں باہر نکلے آتے باول نگر تمہیں بچے آئے اندھر جہاں ہم باول نگر سے آئے ہمیں باہر کہا ہر کوئی اترام کرے آجیو تو آجیو 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 ہر کوئی اترام کرے مرو تو مرو آجیو مرو تو مرو ایسے دشمن بھی سلا اور دنیاں یوتے بھولے ہاں رکھ ایسا بین کھلو تو آوے تیرو کی حسن تو جہاں میں تیرو اینجی گالہ کارے گوئی آپ نہ میرے گالی کرنی آپ نہ میری ٹیلی فون دے گال ہوئی کہنے ہیں تو اسی فون نہیں کر دے مکہ غلی پیشلی ماں فی دو تک گو گال ہوئے کرے گی تو میں آمان گا بھی پھر میں گیا بھی دو مرتبہ گیا پھر ٹیلی فون دے گال ہوئی رہی کیونکہ میرے شیخ قامل حضور سیدی اللہ حضرت پیر سید محمد مراتب علی شاہ صاحب جنہا اپنی زندگی چاہتے تھارا مناظرے کیتے تے فیصلہ کون مناظرے تھارا مناظرے کیتے تے فیصلہ کون مناظرے کیتے میری یادہ دور کونی سی ہاں نہیں علام اللہ خانوں تگیدہ پشاب متر پیندے مجمور کر چڑیا پی ہاں متر لاباسا بی بولے ما یو کلوں لحمہو وہ آڑی ہوئی ہے نا اس آڑی دے نہیں اے در جناب انہوں کی پتا میں کیا بیانا اے در چارے ہوئی جنہوں تے سانہوں تے سانہیں سارے سبق پڑھائے نہیں اینڈ کر کے جناب آپ نے ڈیسی کے عوضہ حالوہ گری بادام پستہ آپ تھی عادت اندیسی چارے مگر ضرور پاندے سان اے جناب سارے پاکے تھے ڈیسی کے عوضہ حالوہ چمچینہ خان ماشاءاللہ اے وے خو جناب اے گیاروی شیدالوا کڈا تیوب تاہر کڈا پاکے مولوی جی تسینہوں حرامان دے ہو ہزی کھان لگے ہاں جنہوں تسینہوں لالان دے ہو پیو ہزارا جام کے آج اڑا اے جڑا نالے نہیں نہیں اے جڑا نال کے حضرت جی بینکے بینکے چیمہ بینکے چیمے حافظ آمد خان صاحب گواہ نے اس تو بعد حافظ آمد یا گندل صاحب یہ فوت ہو گئے وہ سارے جا کے بینکے چیمے پوچھلو مولوی دیوبندیاں نا جدیاں لاکھے نسیاں مکہ پچے لگ دے ہو ہر انداز جبہرے دیتے نے سیدانے زمانے میں ہر طرف یزیدیوں کا دورہ ہے دنیا کو آج پھر ہے درورت حسین گل ہو گئی نا آپ نے میں نے گل کر دیا کر دیا تھا میری گل چھڑ گئی بابا جی کیوں تو اندازہ لگا کیوں میں آیا میں انہوں صاحب زادے نے میں انہوں خکم کیتا ہے پھون بھی کیتا ہے اللہ انہوں میرے پاہین و بچے انہوں سلامت رکھیں سلطانی شاہدہ باغ کھلیا رہو ہے نا جی ایک قدوی خزانہ آوے ماشاءاللہ میں تقریر سنی میری اکھاں چوانسو بھی آئے خوش بھی ہو گیا میں خیر شکر ہے پتر بھی ان جی بول دا جی میں پیو بول دا سی فرمایا بیٹا اپنے باب دا راز ہوندہ ہے اج شاجرہ تو تو راف ہو بیس ہمارے ہاں ترخت اپنے پھال تو پجانے ہاں جاندہ ہے جناب جناب تو ہڈا جناب پھال کہنا سلطانی شاہد انہوں نے سارے جانتے ہی سلطانی دی نکل لاکے لنگر پہ کھاندے نہیں پر پترانوی فیدت آ کر چھڑی ہے حضور کے بلا سلطانی شاہد بھرمان لگے مولانا اے اونا دا تقیہ کلام سی نہیں اچھا خوش بان اللہ جر تلالہ خوش بان اللہ آج اڑے آئے نا ڈکڑ شکنہ لے سارا سن لے نا اسی آئے ہاں جناب پڑھا ہاں حضر کے بلا حجی صاحب دا اے نا مولویاں جو کونی ہی ہوتھے فقیر شی تحصور پیشوائے اللہ سننا جرنالیہ اللہ سننا تو میرے نال شاہد حافظ عبدالوحی صاحب نو پوش شاک دے ہو بڑیاں لمیاں کونیاں کندی لوڑ کون نہیں کو دو جڑے ڈی سیو صاحب ہے ہیسن ہیسن میری کالتے ہیں آنا سن لو آئیے تو پھر کار کے جانے میں ہی نال تھا پیر شاہد نے پھر اپنے ملخوضات کوئی مارفت کلامی بول لے بڑے ڈڈے جے او میں بول نہیں سکتا سٹیج دیوتے جن نے تب کے جناب ڈیس بورٹ دیوتے تب کے تھپا ماریا نہیں میں کہا لو جناب جناب پڑھا لگیا دے آجو پھر پھر جناب پیر شاہد کچھ سے نہ نکلے بار پتالہ توڑ دنیا بان دنیا ہر شاہد لیکن جناب اجیس پیر شاہد نے گڑی ٹور کے ایک منٹر نہیں ہی گدریا جب پیچھوں باوا سارے بندے دھوڑ دے آگے جیوز اور جیوز اور دوسری جناب جیو 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 میں کہا پھر پہلے ہی مان جانا ہی نا اہمیں راتہ پوہے پایا جیسا بلادہ ساہد کہ تو ہنو نہیں پادا میں نے بھی خون آیا تھی شیرہ لے باگ پڑھا لو ہاں دوسری میں کہا نہیں پڑھا لہا شیرہ لے باگ پھیر جوہر نہیں گجرہ لے دا صرف شیخ یہ شریپائے مشہورنے کے کوئی جرتوی مشہور ہے ہاں دو گئی پلوان نو پلوان تاہدے اے کوئی طاقت نہیں اے مسلمان حضور دیست تاپدوالے لکھڑا ہو جائے ہاں دو گئی ہنجرہ صاحب ہی بیٹھے رہے قرآنہ جان دے رہے ہنجرہ کس ہے مدان چکہ دیئے کے بیچھے نہیں آٹھے او بابا جی بابا ایک قوم حضور کبلا بوتاہر عبدالعزی چیزی رحمت اللہ تعالی ہاں میرا مطلب میرا مطلب میرا مطلب میرا مطلب میرا ہاں کون تون ڈی سی کی کارتا ہے ایس بی نوچ پیڑ کا دماری ہماری میرا مطلب ہے تو انجرہ حضور کبلا پیر صاحب نے جناب وقت تھا بڑا بڑا فیسر سی دیسیوں دیو دیتے ہیں جا دیسی سی انہوں نے اتھو گل میں اپھاڑ کے چکیوں نہ کا تمہارو بھی نوکر سمجھے رہے اے ساڑی وجہ تو تنہوں نے کرسی میں لیئے مدد ہوا کھیں حضی تو اڈا ترام کرنے اب تسحی قنون دے جناب محافظ ہو کہ تسحی قنون دی گال کری ہو انہوں قرآن دی گال کرنے حضی تو انہوں نہیں پرشان کر لگے جسے تو انہوں لوڑ پہ ہی تو انہوں یا کھانے صاحب جی اے درہا معاملہ اے درہا صدہ کر دیو اسی تجاج تو نہیں کر لگے اٹھانی پڑھنے لگے کچھ نہیں کر لگے تو انہوں پہلا درخواست دی آنگے مسئلہ ہو گیا خراب انہوں صدہ کر دیو یہ درہا دکل نہ ہو یادے فرہا دکل جوان ہے نے ان جنارے بارے صوفیہ ریوی میرے ہمنامی نے نامی حضی جی شہدہ یا شہدہ بیٹھے کہتے ہی نہیں ہم شہدہ انہوں نے زیادہ سنو بابا جیدی شان چل کلندرِ خطبہ نے کیا کیا اسی ہی تے انہوں نے آن دیو نا وہ جناب آج کے رسولوں بڑی بڑی سونی مگاہ لے لیکن سلطانی صاحب کلندر صاحب وقت دے کلندر ہاں انہوں نے جناب سلطانی صاحب در صاحب انہوں نے پتا چی سٹھ لگا مارا مری داڑی انہوں نے پتا چی کننوں کننوں حضور دی کچھ جہاری چہادری مل دی اے ہوا جنہوں نے پتا ہی جناب سلطانی صاحب در بھائی جگہ لے انہوں نے پتا دی کننوں کننوں نبی کھڑی مل آج حلام نی بارگاہ جہادری مل دی انہوں نے پتا چلے آب تو بابا جیدہ دو سال مبارک ہو گیا تو میں انہوں نے کھل کی تھی یقین منوں چیخ مارکے سلطانی غاب روح پے اندر مولانا ایک کلندرے دورا پنداشی تو مولویان کو نہیں بتا حضور دی گجاری دا بندار امیر المجاہدین دی گالی آج بھی میرے بابا جی دی اے جنا دے عرص سے آئے ہو اوش ختیم دا اے بیانے بابا جی دے متلک امیر المجاہدین دے متلک کہ یہاں ختیبہ نمی آجی حضا ہویا کہ آجی اللہ بھائقہ لے میں کہت تیرے اپیدہ نانی لیندے نا تھی اپنے اپیدہ نان لینے اسی زہرہ دین ابا جی دا نان لینے حسنہ دین نانا جی دا نان لینے ہاں جی بس ایک مسئلہ سن لو تے جا سلاما اے در مور لوانی ہے پیران کو تھپڑا لانا ہے میرے نبی دی عزت تتعظیم فرض اسی آقا ہوں گے جی اے تیسانوں ہی پتا ہے میں کہہ نہیں میں کوئی بڑی گال کر لگاں اے نماز فرضے روزہ فرضے حاج فرضے زقاعت فرضے اے مہودوں فتوہ دیتا سی جدوں غادی نمو سرسالت ممتاد حسین قادری صاحب اٹھو با رمنوں انہ دا فیصلہ محفوظ ہویا دوجی تاریخ نہیں میں نو یاد رہی گوکم اللہ اور پشاور جانا سی ایس واس اٹھے دنیا دے مفتی بڑے سن میں کہہ ساڑی بھی حادری سن لو نماز فرض روزہ فرض حاج فرض قاد فرض جہاد فرض نبی پاک دی عزت و تعظیم انہ پنجان آلوں پہلاں فرض جن واج تک نہیں پتا کن کھر کے تقریر سندا رہے ہیں نک کھر کے سندا رہے ہیں جب بی بیاں ہر سوچی پہنگے تقریر سندا رہے ہیں سجے گھپے جناب اینجے جنہیں مو باتے کے بیٹھا رہے ہیں آج وعدہ کرو آج سلطانی شام دورستے آج جا کے ماں نو دسانگے باپ نو دسانگے پیوی نو دسانگے بیٹی نو دسانگے او بچیان نو دسانگے سجنہ یاران نو دسانگے وی آج پتا لگا ہے نماز نالو بھی وڈا بھرہ زوردی عزت پیرا دین ادھا مسئلہ ہوگیا ادھا مسئلہ ہوگیا ادھا مسئلہ ہوگیا نعرے لگا دے نشاءاللہ حضرت خداف کرنگے نعرے لائے لیں میں مسئلہ یاد کر لگا ہوں ادھا ہوگیا نبی دی عزت سکولیو کالیو کہ آن نال بولو اب میں دی رہان ہویا اکبار بن جانا میری گفتگو ہوئی ہے انہوں نے یہ بھی ہونا جناب کوڑی علی مائی دی رہ گل رٹھی جناب نبی پاگ نے ماف کر دی تھا اینا مڑیا سکولیاں نیکلاسان لاؤ مولوی اپنے اپنے لاکے ویچے اینا نو ترسو نبی پاگ نے خود اپنے گستاغ نام لاکے مروائے میں نہیں مروائے نیرے بے شاک کعب نشرف یوتی مروائے کے نہیں ابو رافے مروائے کے نہیں مسالمہ قضام مروائے کے نہیں اسوہ دنسی مروائے کے نہیں بولتے چھڑو کیوں موش کنگنیاں دے گیا تو ہٹے یہ تو انہوں انہوں ہی نہیں پتا کہ دھور نے مروائے پھر دات اللہ دے اندر ابن خطل یعنی کہا پہتے گلاب سے بچڑ دا ہی حضور مروائے فق دولو ہو کتھے گیا وکیل بولتا کیوں نہیں کتھے گیا جا جو نہیں دی سیادہ ہی او در کتی دے بچیاں انہوں کو جنا ہوئے حضور کیوں فرمایا او جانورے بے زبانے اللہ دی مخلوقے انہوں نہ بچیاں انہوں تقریم ہوئے تے ناں کتی انہوں کو جو ہوئے جو تو بندہ اشرف المخلوقات ولقد کرمنا بنی آدم جو دے بارے اللہ فرمایا جو تو چڑھ دا پہا ہی نگلا پھیکا انسانیت انہوں نے لفظ کی تھولیا انسانیت حضور جلوہ گار نہیں انہوں اے انسانیت پیدا ہی رکھی ہوئی کہ زیادہ یہودو نسارہ دے پیرو کارو یہودی انسان نہیں اے یعیسائی انسان نہیں انسانیت رچوی انسانیتی جان میرے مصطفیٰ کریم نے اور انسان نیت تھی جانا شان والا نسان ہے محمدہ غلام ہے اللہ واقعی سارے بعد بے چلے انسانیت 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 کیوں جی جراز حاب انسانیت دور دی شان نہ سمجھا بہتے کہاں تھی انسانیت میرے آقا مولاد غلاموں نماز فرض روضہ فرج حاج فرض قاد فرض فرمائن میرے نبی دی عزت نماز نہ لو ہی وڈا نہیں بولو مسئلہ تو انہوں یاد کرانے ہیں اچھاکو سبحان اللہ شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ اوئی عظمت و شان مصطفیٰ او تفضل موسیر سالت ان مسئلہ سمجھو ان جناب نماز نہ لو وڈا فرض اچھا تھی نماز اللہ دی عبادت تھیاننا تھیاننا حرکت نہیں کرنی اللہ دی عبادت تھی نبی تھی اللہ دا بندہ تھی او بھی آبد سیر نہیں آلانے تھیاننا موسیقی موسیقی لیکن لیکن موسیقی 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 ہون ایک بندہ نا سبحان اللہ کے جنہیں سنے آئے ہاتھ لہر آکیاں کہہ دھر آئے برمیانا ایوہ اللہ جینا ایمان استجیبو لیللہ ایوالی ورشوہ لیلہ دا فل یستجیبو اجابہ یجیبو جواب دے دیو اجابہ یجیبو جلدی جواب دے دیو اجابہ یجیبو جواب دے دیو ہستجیبو جلدی جواب دے دیو تے تُو نماز دا پانا پیا کرنا ہے اللہ تے اندہ میں بھی نو جلدی جواب دے اجابہ یجیبو بابا استفال ہے نا ہے ایدن تاکھل ہندا ہے پھر طلب دا مانا کرتا ہے اب بول چھڑو کی ہو گیا جی علامات حب کی آلے بلاد ہے بول لو نا اچھا ہو سبحاناللہ میرے مرشن دا بھید ہے نا جلدی جواب دیو فستا جب فستا جب فستا جب اور سارے رالکے اور مصطفانوں بلایا اکنویں آئے دوگم سارے علیہ تاکہ کوئی خطیب نماز دا بانا نہ کرے کوئی مولوی جناب مسلے دا بانا نہ کرے کوئی ملے دا بانا نہ کرے حرمایت جلدی جواب دیو وہ موقع گھدر گیا سارے انہوں پتل آگے پہ جلدی جواب دینا ہے درجہ نہیں بلایا انہیں اتھے ہی خروج میں سنئے ہی اے بے اے سلام پھیر یہ نا انہم آج چوبار نکلی انہوں اندر خروج میں سنئے ہی او نہیں کیتا حضور نے بلایا پیچھے کھلونا لیو تیان کرو ذرا سرگوشیاں چھٹو یہ نا سمجھو یہ گومے نیا پر انجر خطیب نہیں جی آئی بڑی قریبی کال سننے تیان کرو ذرا یہ مسئلہ سمجھو تھے تو تھی ذمہ داری ہے سارے انہوں سمجھاؤ یہ مسئلہ ہاں جی نہ سارے ہاں کرنا تھے نہ تو انہوں سننا تھے ہاں حضرت دیدہ گالی بڑی بڑی اے سبق میرے بابا جی نے پڑھائے میرے مرشد پاک نے سنو ذرا جڑی کال کر لگا جو آن آیا انہ جناب خروج میں سنے ہی انہوں یاد کرو اے تو چوتی سو بندہ نے پوچھا سلو خریبی سنے یا دانی پتہ نہیں یہ کی بلا آئے منگلہ کر دے نے مولوی آنجا تے مولوی آنجا میں کہا ترہ سنجا پکے آنی تو پھونکنا ہوں لامانو اے تھیک بندہ آنڈا ہی جی مہن جی او میں سلطان مہودہ شیر مولویاں واشتے پڑیا میں کہا توبہ کر اللہ حضرت دا فتوہ ہے جی ڈال میں دین دی توہین کرے تارہ سلام دو یا اللہ حضرت دا فتوہ ہے ہاں جی جتے انہوں نے پوچھیا کہ جنابے کال میں دین دی کوئی بندہ توہین کرے تھے کیوں ہندہ ہے فرمایا جڑا مولوی نو مولو آکھے بندے دے پتر بنو تسی انہوں دین دا پتہ ہی نہیں مولوی نو مولو آکھے تارہ سلام توہارج ہو جے گا اگلا فتوہ اللہ حضرت کو جڑا الوی نو اولاوی آکھے اوہی دارہ سلام توہارج ہو جے گا توبہ کرو سہی ہو جو اپنی سنبھالتے نو ہور نلکی تو گچھڑی سنبھالتے نو چور نلکی اپنا کم کر دو تیرے اپنی سنبھالی نہیں گئی تا دوجہاں تو تو فتوے لانا ہے سلطان بہو پہلی کالے ہوئے سلطان بہو دائیں دا شیر ہی نہیں ہو سکتا جو تے ملا دی بستی ہوئے تے قرآن دی بستی ہوئے ایک اسے بات بہت کمینے نے اے جناب اللہ کی عبارت میں شامل کر شڑیئے اور سلطان بہو دے مار ہوتے کلام پڑے جا نجی خوبے بھی ایک کلام ایک اسے بائی مان واسطے ہوئے حضورت غلام واسطے نہیں تیرے منافق لوگ رہے انہیں واسطے ہوئے منافق بھی بڑا قرآن پڑھ دے ہاں تُوہاں سارا سنیئے دل آجڑے ہیں خروج میں سن ہی ادا نہیں کیتا وہ سمجھے سنہ کی وے فرضے نوجوان بولتا رہا تو سوچی پہ ہیں ہمد نہ بول سبحان اللہ نہ نہ ناجے نہ بولی بات نگل کے کہتو تُوہاں کھنا نموسے سالتے سبحان اللہ تُوہاں کھنا منو ٹیچر پڑھا ہی نہیں میں کہا بیڑا گھرکو بے ٹیچر دا تے نو دو نے کہا خب نہیں پڑھایا تے نو صرف انہیں بے علو جی دے سکے علو جی حضیق سا تے جناب آئی کام تے بی کام اور قدی مستحادہ غلام بھی بنا امام ابن سیری داندھے نے امام ابن سیری بہت بڑے محطش نے تابعی بھی نے اور بڑے امام نے اور کاندھے نے پاڑو دیکھو لو جڑا کلام بھی سنک بنا کلام بھی پڑھائے محمدہ غلام بھی بناے بات بخت بندے کو لو جاک پڑھ لگے ہیں اے بے خروج بے سنے اے ہی اے اے بے ہاتھ بننے ہونا بندہ آکھے اسلام علیکم ورحمہ اے بندہ باہر نکل جئے انہوں آن دیں نماز دے سلام کی جئے انہوں آن دیں بے کے تتہیات پڑھ کے سلام پھینو آن دیں سلام پھینو آن دیں سلام پھینو آن دیں دس سو جڑے میشن دے سلام پھینو آن دیں محمدہ آن دیں محمدہ آن دیں محمدہ آن دیں سلام پھینو آن دیں سلام پھینو آن دیں سلطانی صاحب جدو مسئلہ چلیا دور دے والدین تھا جو انہوں نے جناب آکھیا وہ سارے مولوی کٹھے ہو جو جنہیں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی چاری مولویاں دیں اندر انہ آبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قانو مسلمین لمیاس جو تلس سانہ میں چاری جانبہ تقریر کی تھی مجدی صاحب نے انہوں تھپڑا دیتا وا مولانا کمال کی تحاب آئی سمجھ یہ میرے شیخ دا تائی دار سلوک شریف دا فائد سکو کو جسی ترکیس آن تو بابا جی لب گے جناب انہوں کا چھڑ دے ترنمالیاں تقریران انہوں نے دل لے بچے غور دی غارت پیدا کر اینے کر کے سلام میں نہیں پھیریا دھوڑ کے آئے حضور فرمایا ایلو پیسے ایلو تھیلا تو سبزی لے کے آؤ یہ انہوں منٹوچ نہیں کھل کرنی ادھے مرچ کرنی کہے آئے حضور لے لو سنت مطابق شہابی نے سعودہ خریدیا انہوں پوچھے آتے کاٹکار انہوں پوچھے آتے وادکار تھوڑا جا جناب چنگی شاہدے اے پیسے تھوڑے اے وادنے کاٹنے انہیں آخہ وادکار انہیں آخہ کاٹکار سنت مطابق ایک دکان دکھ لوگے نہیں آخہ باس ایک دام تھے آئے کئی بندیاں نے با جناب ایک کوئی فکسے رہیٹ میں کھا خطریاں دا کام میرے ایڈ فکس کرنا بندے دے پتر بان جاؤ یا پانچ واد لیا کرو یا پانچ کات لیا مسلمان دا کام میں سعودہ کات واد کرنا جناب کہا کہ تھوڑا ہے آلکہ کر لو جی فکسے رہیٹ تیفہر اس تو وڈی گال خطریاں دیئے خریدہ ہوا مال واپس نہیں ہوگا کیوں تیرے عبد پیٹھے رہے کاروباریوں سنو نظام مصطفیٰ آئے گا تیفہر خریدہ ہوا مال واپس دا بورڈ کو نہیں لائے گا ہاں جی سمجھائی جی اینجا کہ آئے تیگن حضور اے لو سودہ اے لو پیسے تیمینو جنو حکم حرمای جاؤ نماز پڑھو جا کے بس منٹا خریدہ گال ختم نعرہ حضرت دا بیانوی حضرت دا میں بے کے سننے جب تک بیان کرنگے سنو تو جو نعرہ میرے آقا نو صحابی نے بچا دو نماز کتوں شروع کرا یا اللہ نا دے سینے جگال پادے جڑی میں ننو سنانا چاہنا یہ نا دیکھاتے جو پادے جڑی میں ننو سمجھانا چاہنا صحابی نے آقا دو نماز کتوں شروع کرا فرمایا جتھوں چھاٹکے گئے نماز کتوں شروع کرو کیونکہ اپنے کام جان دے اپنی ذات لئی بھول دے رقادوی ٹوٹ دی تنیتوی ٹوٹ دی انہوں میرے لئے گئے ہو رقادوی اتھائیے نیتوی نعرہ مارو حضور کے بلا مفتی ہے سلام اسطادر رمہ علامہ آسان علی علی پور سیدہ شریف دوں حضور سیدی عجاز اکبر شاہ صاحب جو سجادہ نشین علی پور سیدہ شریف دے ما شاء اللہ امینہ اے سیدی بھی کیا بات حقیر سید خدا دی کس پر ایر بھیلے جناب ہیں محبت پیار لاجپال سید مرنا بھی آپ نے بڑی شفقتہ فرمائیا اللہ آپ نے سلامت لکھے